بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں واش ٹائم ذر میں ہوں آپ کا مزمان طاہر نصیر ناظرین تمام پاکستانیوں کو تمام امت محمدی کو رمضان کا چاند مبارک ہو کیونکہ رحمتوں برکتوں والا ماہ سیام شروع ہو رہا ہے اور اللہ پاک سے دعا ہے کہ کیونکہ رحمتوں کا یہ مہینہ ہے تو یا اللہ پاک ہم تمام امت محمدی کے اوپر اپنا خصوصی فضل کرم اور رحمت آفرما ناظرین آج بات کروں گا بی فور یو گروپ کی کیونکہ بی فور یو گروپ کے ممران نے بی فور یو گروپ کے سی او سی فریمان خان نیازی نے عوام کو لوٹنے کے لیے ایک نیا پلین تیار کر لیا ہے اور ایک نئی پروموشن لے کے آئے ہیں مارکیٹ میں جس میں کہا جا رہا ہے کہ اگر کوئی لیڈر ان کو پچھتر ہزار ڈالر کی انویسمنٹ ڈلوائے گا یا ایک سو کے کی یا اسی طرح ایک سو پچھتر کے کی تو اس کو انام میں گاڑی ملے گی اس کو انام میں پینسٹھ سو ڈالرز ملے گے یعنی کہ دوبارہ سے وہی ڈھونگ وہی ڈراما رچانہ شروع کر دیا گیا اور جو پروموشن لائے گی ہے اس کی ڈیٹ بتائی جاری ہے تیرہ اپریل سے پندرہ مہی تک کہ جو بھی لیڈر جو بھی اپلائنر اگر اتنی بڑی انویسمنٹ لے کے آئے گا تو اس کو انام میں گاڑی دی جائے گی اس کو انام میں پینسٹھ سو ڈالر دیا جائے گا لیکن ناظرین بنگ ویڈرال بند ہوا ہے آئے روز نئے سے نیا ڈراما نئے سے نیا پیغام اور حتی کہ اب تو یہاں تک آڈیوز لیک ہو گئی ہیں کہا جا رہا ہے کہ اگر ہم کوئی بھی پلان بناتے ہیں تو مخالفین کو اس کا علم ہو جاتا ہے تو میرے عزیز دوستو بی فور یو کے ہماری کسی کے ساتھ کوئی ذاتی اناد نہیں ہے جو چیز آتی ہے لیکن مزید پروگرام کو آگے لے جانے سے پہلے میں آپ کو ایک آڈیو نوٹ سنواتا ہوں جو بی فور یو کے قریبی شخص کا ہے کہ وہ دیکھیں کس طرح تفل تسلیہ دے رہا ہے کس طرح عوام کو گمراہ کر رہا ہے کہ انقریب آپ کو خوشخبری ملے گی وہ خوشخبری کیا ہے وہ میں پروگرام کے اینڈ میں جا کے آپ کو ضرور بتاؤں گا کہ کس خوشخبری کی بات کی جاری ہے پہلے آڈیو سنیں ایک چیز اور ہے کہ اب آپ کہہ رہے ہیں کہ کوئی پوزیٹیو نیوز نہیں آ رہی ہے کچھ شیئر نہیں کیا جارہا کسی لیڈل کی طرف سے تو اس کی بہت بڑی ریزن ہے ماضی میں ابھی ریسنٹلی سیفر ایمان صاحب نے ایک دفعہ باقا تھا کہ جمعیرات کو اکاؤنٹس اوپن ہوں گی نہیں ہوئے پھر منڈے کا کا گیا تھا نہیں ہوئے اس کی کچھ وجہ تھی کہ جب ہم نے جمعیرات کا شیئر کیا کہ ہونے لگیں تو مخالفین نے پھر میڈیا ہے نا انہوں نے پھر الٹی سی دی باتیں شروع کر دی انہوں نے پریشرائز کرنا شروع کر دی اداروں کو ادارے بھی پریشر لیتے ہیں آپ کو بتا ہے پریشر کس سنس میں کہ انہوں نے الٹی سی دی باتیں شروع کر دی کہ اچھا آئیے تو مطلب ان کا لڑی آپس میں سٹ پنجہ ہوا پڑا ہے تو مطلب ان کی یہ پہلے سے اتنے کانفیڈنٹ ہیں کہ جمعیرات کو ہمارے اکاؤنٹ کھلنے لگے ہیں اور یہ غلطی کس کی ہوتی تھی ہم سب لوگ اس کو شیئر کرنے میں لگ جاتے تھی ٹھیک ہے آج اگر کوئی نیوز شیئر ہوتی ہے کہ اوورسیز پاکستانی کے خلاف نیب کا فیصلہ جو نا وہ نیب نے اپنی انویسٹیکیشن روکتی ہم سب لگ جاتے ہیں جی کہ یہ تو بی فریو کا کیس ہے آنہ کہ اس میں نہ صحیح فریمان کا ذکر ہوتا ہے نہ بی فریو گلوبل کا تو ہم لوگوں کی بھی غلطی ہے ہم فیلٹر کیے بغیر نیوز پہ نیوز نشر کرتے جاتے ہیں اس سے کیا ہوتا ہے کہ ہماری انٹرنل سٹریٹیجی لیک ہو جاتی ہے اور مخالفین تک پہنچ جاتی ہے وہ پھر ترہ ترگی سازنے کرتے ہیں تو کرنٹ سیچویشن یہ ہے کہ ابھی سے فریمان صاحب مہتات انداز میں کھیل رہے ہیں اور وہ بالکل بھی کوئی نیوز بریک نہیں کر رہے جب تک کہ سب کچھ سموت نہ ہو جائے اور انشاءاللہ نیر فیوچر میں آپ کو پوزٹیف خبریں ملیں گی تو اتنا بتانے کی اجازت ہے کیونکہ اس سے زیادہ اگر کچھ پوچھا جائے گا تو اس سوال کا جو ہائٹ ہے وہ میرے قد سے زیادہ ہوگی تو نہ آثر کی طرف سے اس طرح کی پرمیشن ہے یہ چیزوں کو مزید الابوریٹ کیا جائے اور شیئر کیا جائے لیکن انشاءاللہ نیر فیوچر میں کافی کچھ بہتر ہونے والا ہے جی ناظرین آپ نے آڈیو سنی ہوگی جس میں وہی دوبارہ الزام تراشیاں وہی خوشخبروں کی باتیں کہ آپ کو لازمی خوشخبریں دی جائیں گی خوشخبری لگتا ہے یہی ہوگی کہ سیفور رحمان خان نیازی پندرہ اپریل تک انٹیرم بیل پہ ہیں اسلامباد ہائی کورٹ پہ اور کیونکہ اس دفعہ نیب کی جانب سے جواب جمع کرایا جانا ہے اسلامباد ہائی کورٹ میں اور نیب کو تو ایسی سی پی نے لکھا تھا سترہ کمپلینز تھی جس کے بعد نیب نے انکوائری شروع کی نیب نے دو نوٹسز بیجے سیفور رحمان خان نیازی پیش نہ ہوئے پروٹیکٹیو بیل سندھ ہائی کورٹ سے کروا کر پھر یہاں پہ اسلامباد ہائی کورٹ سے انہیں دوبارہ انٹیرم بیل حاصل کی اور اب پندرہ اپریل کو نیب کی جانب سے ایک جواب جمع کروایا جائے گا تو ناظرین آپ کو پتا ہے کہ بی فور یو کے جو سب سے چیدہ چیدہ لوگ ہیں کون ہے شیخ شامی ملیشیا افرار ہوگے لیکن ملیشیا افرار ہونے سے پہلے شیخ شامی نے بھی ایک بہت بڑا ہاتھ مارا تھا فیصلہ باد میں ایک انویسمنٹ دو کرول ڈالرز کی لی تھی اور وہ انویسمنٹ شیخ شامی کے ذاتی اکاؤنٹ میں کی ہے کیونکہ انہوں نے ذاتی اکاؤنٹ میں وہ پیسے ٹرانسفر کروائے تھے وہ بہت زیادہ مستفید ہوئے ہیں اس کے علاوہ ناظرین آپ کو پتا ہے کہ پاکستان میں بی فور یو گروپ آف کمپنیز کا منیجر کون ہے آمیر مغل شاید بہت سے لوگوں نے نام سناؤ لیکن کچھ جو ممران ہے ان کو یہ نہ پتا ہو کہ آمیر مغل کون ہے آمیر مغل چکوال انہوں نے اچھی بلی زمین لیا اور اس کے علاوہ پاکستان میں وہ بی فور یو گروپ آف کمپنیز کے منیجر ہیں انہوں نے بھی بہت زیادہ سرمایہ کاری کے نام پر عوام کو بے وقوف بنایا اور بہت زیادہ منافع وہ بھی حاصل کر چکے کیونکہ یہ وہ چیدہ چیدہ شخصیات ہیں جب بی فور یو شروع ہوا تھا بی فور یو گروپ آف کمپنیز کے جو سب سے پہلے اپ لائنر تھے ان کا نام نوید ملک تھا اور اب تک جو دعویٰ کیا جارہ ہوں کی جتنی انویسمنٹ ہے اس میں ملک نوید کو منافع ملے ہے اور کتنا منافع ملے ہے یہ ملک نوید ہی بتا سکتے ہیں آمیر مغل کا نام کئی ممران نہیں جانتے ہوں گے میں نے آپ کو ان کا نام بھی بتا دیا ہے اس کے علاوہ پاکستان کے ایک ترجمان ہے ناظرین شزاد راحت ان کا نام بھی کئی لوگوں نے سنے لیکن شزاد راحت ہوگے ملک نوید ہوگے عرفان افریدی ہوگے حمید افریدی ہوگے آمیر مغل ہوگے یہ وہ شخصیات ہیں ہمارے پاس ایک لسٹ آئی ہے کہ پچاس کے قریب بی فور یو کے ایسے شخصیات ہیں جو عرب و روپیہ کما چکی ہیں اب نیب کی جانب سے ہمارے ذرائع سے معلوم ہوا ہے کہ نیب نے اس دفعہ بی فور یو گروپ آف کمپنیز کے خلاف جو انکوائری ہوئی ہے اس میں اس کا دائرہ کار بھی وسیع کر دیا گیا ہے اور جس طرح میں نے آپ کو نام بتایا ہے ملک نوید کا آمیر مغل کا شزاد راحت کا شیخ شامی کا اور جو پچاس افراد کی فیرس مرتب ہوئی ہے ان کے خلاف بھی انکوائری کی جاری ہے ان کے بھی اساساجات چیک کیے جا رہے ہیں کہ ان اشخاص کے اساساجات اتنے کیسے بنے لیکن آج کے پروگرام میں میں نے آپ کو بتایا کہ پرومو کے نام پر ایک نیا افراد ایک نئی گیم کے تیرہ اپریل سے پندرہ مئی تک کوئی بھی ممبر کوئی بھی اپ لائنر ایک سو پچھتر کے سو کے پچھتر کے کی انویسمنٹ لاتا ہے تو وہ جیتے گا ایک گاڑی اس کو پینسٹ سو ڈالر انعام میں دیا جائے گا لیکن ناظرین بات تو وہی ہے ویڈرال بند ہے ڈیپوزٹ ہو نہیں رہا عوام کو تفل تسلیہ دی جا رہی ہیں میں نے کہہ دیا ہے کہ بی فور یو گروپ آف کمپنیز کی آخری سانسیں چال رہی ہیں ماضی میں جتنی کمپنیز آئی ان کا بھی یہی وطیرہ تھا جب وہ فرار ہونے لگتے تھے تو وہ عوام کو تسلیہ دیتے تھے کہ تھوڑا سا صبر کر لیں کیونکہ ہمارے ملک کے وزیراعظم بھی یہ کہتے ہیں عوام سے مخاطب ہو کر کہ آپ نے گھبرانا نہیں ہے اسی طرح بی فور یو گروپ آف کمپنیز کے سی او بھی یہ کہتے ہیں اپنے ممران سے کہ آپ نے گھبرانا نہیں ہے لیکن سی او سیفور رحمان خان نیازی تو منظر سے بلکل ہی غائب ہو گئے ہیں ان کی آڈیوز تو پھر آتی تھی اب ان کی آڈیوز آنا بھی بند ہو گئی ہیں اور اس کا مطلب یہی ہے کہ دال میں کچھ کالا ہے شیخشامی آلریڈی ملیشیا فرار ہو جکے ہیں نوید ملک نے بھی چپساد لی ہے آمیر مغل نے بھی چپساد لی ہے دیگر ان کی کئی ایسی کریم ہیں جو اپلائنرز ہیں جو ان کے قریب بھی دوست ہیں انہوں نے بھی چپساد لی ہے پندرہ اپریل کو نیب کی جانب سے اسلام آدھائی کورٹ میں بی فور یو یعنی کہ سیفور ایمان خان نیازی کے خلاف جواب داخل ہوگا اس کے بعد کیس آگے چلے گا ہم وقتاً فوقتاً آپ کو ضرور اگاہ کرتے رہیں گے کہ کیا نیا ڈراما چل رہا ہے عوام کو لوٹنے کے لیے کون سی نئی پولیسی بی فور یو والے مطارف کروا رہے ہیں لیکن میرے نئے آنے والے جو انویسٹرز ہیں ان سے مخادموں کے خدارہ اس میں انویسمنٹ نہ کریں کیونکہ کمپنی بہت جلد کریش کرنے والی ہے اگلے پروگرام تک کے لیے اپنے مزوان طاہر نصر کو اجازت دیجئے اللہ حافظ